خاندان ہمارا قاضی کہلاتا ہے لیکن جب میں نے کراچی میں آ کر دیکھا کہ نکاخوان کو لوگ قاضی کہتے ہیں تو اس میں کوئی معنویت نہیں ہوتی تو میں نے یہ جو اپنے نام کا سابقہ ہے یہاں اختیار نہیں کیا کراچی شہر سے مجھے بڑی محبت ہے بیار ہے میرا پسندیدہ شہر ہے کئی مواقع پر اپرچونٹیز عطا کیوں کے درمے چاہتا تو یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی جا سکتا تھا لیکن یہ محسوس کیا کہ اپنے وطن میں رہ کر جو ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس کا کینویس بھی وسیع ہے دائرہ بھی وسیع ہے آپ کے اس دیجیٹل چینل کو ایک سال کا عرصہ گدر چکا ہے میں نے آپ کا مین سٹوڈیو دیکھا مجھے لگا کہ کسی بھی دنیا کے میاری چینل کے مقابلے میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے جو لوگ صحابہ کو ہٹ کرتے ہیں وہ اصل میں اسلام کی بنیادوں پر ضرب لگاتے ہیں حضور سے بلواسطہ جنہوں نے دین کو سنا جانا اور سمجھا وہ جماعت صحابہ کرام ہیں حضرت علماء کے کرام کا درمیان آپس میں نہ در کسی بات پر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء چلو اگر پھر بھی اپنا رویہ دروس رکھیں آپس میں لیکن جو ان کے فوروور حضرت وہ تو بلکہ بن لگام ہو جاتے ہیں عوام کے اس طبقے کے لیے جو کسی نہ کسی زوابستہ ہے اس محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل سنت کا نقصان نظر آتا ہے کہ آج کل یہ اریک کو شوق ہو گیا ہے دو جملے کہے تو فوراں اس کو ڈال دیا تشہیر کے شوق نے بھی بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں کسی کا قبولیت عامہ ملنا اچھی بات ہے لیکن یہ قبولیت عامہ کی خواہش ادر نفسیاتی کمزوری بن جائے تو پیرس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے حضرت کوئی بڑا لینر جب دنیا سے جاتا ہے پیچھے بڑا خلا چھوڑ کے جاتا ہے آپ کے ماتھ آپ کو کسی پر اعتماد ہے کہ اہل سنت کی اس بات دوڑ کو اسنبال سکے جو یہ سارا اتنا تدبر اتنا حلم اس کے پاس ہو افہام و تفہیم کے ساتھ ان سارے معاملات کو حل کر سکیں تمام حمد اللہ با دولہ شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے کروڑ درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امت ہی ہونے کا ہم نے شرف آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین اکرام حاضرین محفظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پرگام آئی ڈی ایس میٹ اپ آج کی شخصیت بہت خاص ہے اور ان کے تعارف سے پہلے میں وزارش کروں گا سلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفیکشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہمارے دیگر پلیٹ فارمز پر جو پیجز ہیں ان کو بھی لائک اینڈ فالو کر لیں ناظرین اکرام الحمدللہ آج کی جو ہماری شخصیت ہیں یقیناً میری زندگی میں یہ بہت ہی انتہائی اہم موقع ہے کہ الحمدللہ آپ جیسی اتنی بڑی قداور شخصیت اتنی بڑی علمی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر یہ پرورام کر رہا ہوں میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت مجھے ادا فرمائی ہے جیہاں آج کی جو شخصیت ہیں وہ ترجمان اہل سنت ہیں اور یادگار اصلاف ہیں مفکر اسلام بھی آپ ہیں نباز عصر ہیں سچے عاشق رسول ہیں حجت الاسلام اور ناشرے مسلک اعلیٰ حضرت ہیں ہم سب کے پیارے مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامل برکاتم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتی مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اس پرورام کے لئے وقت عطا فرمایا ہوئی بہت شکریہ ناظرین اے کرام مفتی صاحب کا تعلق علماء کے اس عظیم گروہ سے کہ جنہوں نے علم دین کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوا ہے اور اپنی علمی عظمت و شان کے جھنڈے گاڑے معاملہ تدریس کا ہو یا فتاوہ نویسی کا تخریر کا ہو یا تصنیف کا بات اسلام کی تعلیق کی ہو یا اہل سنت کی ترجمانی کی آپ ہر میدان میں ہمیشہ آگے آگے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اصری علوم پر بھی آپ مکمل دسترس رکھتے ہیں مفتی صاحب نے نا صرف ان علوم کو سیکھا بلکہ ان میں مہارت تامہ آسل آپ کی علمیت حکمت و تدبر فہم و فراست اور ظرف نگائی کا اندازہ آپ کے خطبات فتاوہ تصانیف علمی و عدبی اور دینی و ملی خدمات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ناظرین کرام مفتی صاحب مرکزی رویت علال کمیٹی پاکستان کے چینبین بھی رہے ہیں اسلامی نظریتی کانسل کے ثابت رکن ہیں تمام مکاتب فکر کی نمائندہ تنظیم اتحاد تنظیمات کے مدارس پاکستان کہ ماشاءاللہ آپ جنرل سیکیٹری ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے آپ صدر ہیں اہل سنت و جماعت کی عظیم و مرکزی دینی درزگاہ دارالعلوم نئی نیا کے محتمیم و پرنسپل ہونے کے علاوہ بے شمار عزازات اور خصوصیات کے آپ مالک ہیں قبلہ مفتی صاحب ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں بلا شباہ اور بلا مبالغہ کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں آج میں نے مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مفتی صاحب کی اجازت سے تو مفتی صاحب میں آغاز کروں آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب یہ اشارت فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی اور آپ کا تعلق کس برادری سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسفرات و السلام و علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حافظ محمد طاہر قادری صاحب اسلام کے مصبت پرآمن تعمیری اصلاح اور سلامتی کے پیغام کو عالم انسانیت تک اطراف و اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے قیام پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جزاکنہ خیر مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کے اس ڈیجیٹل چینل کو ایک سال کا عرصہ گدر چکا ہے اور کامیابی سے آپ نے اس ایک سال کے دوران اس چینل کو چلایا ہے میں نے آپ کا مین اسٹوڈیو دیکھا تو مجھے لگا کہ کسی بھی دنیا کے میاری چینل کے مقابلے میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی قابل سد ستائش ہے کہ یہ نان کمرشل اور نان پرافٹیبل ایک ادارہ ہے کہ جس سے کوئی کاروباری منفعات یا مفاد مقصود نہیں ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مقصود ہے یہ جان کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ دنیا بھر میں بارہ ملین سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ اس چینل کے ذریعے وابستہ ہیں اور دین کے بیغام کو سنتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مزید غصتیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین 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 جزاک اللہ خیل میری جائے پیدائش ظلہ مان سہرہ تحصیل اگی کا علاقہ ہے اپر تناول اور اس کا ایک گاؤں ہے نمبل وہ میری جائے پیدائش ہے میرا خاندان سات پشتوں سے علمی رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ الاحسان ہی اب بھی میرے قریبی خاندان میں یعنی میرے بھائی یا چچہزاد یا ان کے بچوں میں درجنوں ڈاکٹر سپیشلسٹ ڈاکٹر انجینئر ماشا اللہ اور سیول سرویسز میں الحمدللہ دفاعی سرویسز میں تمام شعبجات میں اچھے مقامات پر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صدقے سے سب کو عزت اور علم کی دولت سے نوازا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ انیس سو پیتالیس میرا سن پیدائش ہے اور گورنمنٹ ہائی سکول اگی سے انیس سو اکسٹھ میں میٹرک کرنے کے بعد محلہ ہو رہایا اور پھر انیس سو تریسٹھ میں جام اسلامیہ بہاولپور کے قیام پر بہاولپور گیا اور پھر انیس دسمبر انیس سو جونسٹھ کو کراچی میں آیا اور تب سے اب تک الحمدللہ کراچی میں مقیم ہوں اور تعلیم کے مراحل بھی یہاں تے کیے اور عملی زندگی کے مراحل بھی یہاں تے کیے اور میں پروفیسر ریٹائرڈ بھی ہوں الحمدللہ میری کتابیں لاؤ میں بھی رہی ہیں یونیورسٹی کے نساب میں اور آلہ تعلیمی بورڈ کے نساب میں بھی رہی ہیں اور ہمارا اپنا ادارہ دار علوم جامعہ نائیمیہ کراچی اہل سنت و جماعت کا ایک مرکزی معروف ادارہ ہے جہاں ابتدا سے لے کر درجہ تخصص فی الفقہ والافتا تک تعلیم دی جاتی ہے یہاں رہتے ہوئے مختلف فورمز پر دین کی نمائندگی بھی کی ہے اور حکومتی اور ریاستی اداروں میں بھی دین کی نمائندگی کی ہے مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کی ہے اور کراچی شہر سے مجھے بڑی محبت ہے پیار ہے اور میرا پسندیدہ شہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کئی مواقع پر یہ اپرچونٹیز عطا کی در میں چاہتا تو یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی جا سکتا تھا لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنے وطن میں رہ کر جو ہم دین کی شدمت کر سکتے ہیں اس کا کینویس بھی وسی ہے دائرہ بھی وسی ہے اور اس کا ہم پر حق بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ اپنی والدین کے بارے میں بتائیں کچھ اپنی فیملی کی بارے میں اور پھر جو اچانک سے جوان بیٹے کا جو وسائل ملال تھا اس کا لئے رذکر ہو جائے میرے والدین کریمین میرے والد صاحب بھی حالم دین تھے دادہ اور پردادہ اور روپ علی سب علماء تھے اور اس زمانے میں اپنے علاقتے اس زمانے میں یہ جو آج کل ایک منظم رسمی دینی تعلیمات کے دارے یہ نہیں تھے اور اس لئے جہاں جہاں علماء ہوتے تو طالبان علم دین وہاں جاتے تھے مساجد میں قیام کرتے تھے اور تعلیم پاتے تھے تو اس لئے مارا خاندان علمی ہے اور خاندان ہمارا قاضی کہلاتا ہے لیکن جب میں نے کراچی میں آ کر دیکھا کہ نکاخوان کو لوگ قاضی کہتے ہیں تو اس میں کوئی معنویت نہیں ہوتی تو میں نے یہ جو اپنے نام کا سابقہ ہے یہاں اختیار نہیں کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور عزت و آفیت سے رکھا اور اہل کراچی نے بھی محبت سے نواد جن لوگوں کے درمیان ہم نے زندگی گزاری انہوں نے بھی عزت دی اکرام کیا اس شہر نے ہمیں پہچان دی اور یہ وطن بھی ہماری پہچان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان انیس الرحمان محمد انیس الرحمان نام ہے وہ میٹرک میں ہے اور ایک اس کی چھوٹی بہن ہے نور الین اس کا نام ہے وہ چھٹی جماعت میں محمد اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خانوادے کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت والی سہت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائیں اور آپ کا سائے عاطفت ہم عوام اہل سنت پر تراز فرمائیں مفسب آپ کی شخصیت میں بہت تحمل اور اعتدار نظر آتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ بھی اشارت فرمائیے گا کیونکہ الحمدللہ آپ کے اسی مزاج سے اہل سنت کو بہت فائدہ ہمیشہ ہوا ہے میرا یہ مزاج بھی اور انداز گفتگو بھی فطری ہے کیونکہ جو فطبہ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دھاک بیٹھ جائے اور سامین پر ان کا ایک دب دبا ایک روب ایک حیمت تاری ہو جائے ان کی نیت بھی اچھی ہے لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ ہمارا کام دین کا ابلاغ کرنا ہے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے تو اللہ سبارت و تعالی نے اس کے لیے جو شعار ہمیں قرآن مجید میں تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ ادعو الہ سبیل ربک من حکمت والموعزت الحسنہ و کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی درخ بلاؤ حکمت کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ فراست کے ساتھ اپنے مخاطب کا جو ذہنی میار ہے اس کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اسی طرح سے جس ٹرمینالوجی یا جن اسطلاحات سے وہ متعارف ہے ان کا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین کا پیغام دینا چاہئے پھر اللہ نے فرمایا کہ نصیحت امدہ انداز میں کرنی چاہئے کہ از دل خیزت بر دل ریزت کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ دوسرے کے دل میں جگہ پائے اور میں نے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا جو انداز گفتار پڑھا تو اس میں ہے کہ کہ میرے آقا مولا تائدار ختم نموت سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا انداز گفتار ایسا تھا کہ ایک ایک نفذ جدا جدا سننے والے کی سمجھ میں آتا اور فرمایا کہ جیسے موٹی ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بھی سنتا وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ لیتا لہذا میرا مقصد یہ کبھی نہیں رہا کہ دھاک بیٹھ جائے اور لوگوں پر ایک حیمت تاری ہو جائے روب اور دب دبا قائم ہو جگر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کیا بات ہے اس لئے کچھ لوگ دماغ کے راستے سے دل میں اترتے ہیں اور کچھ لوگ دل کے راستے سے دماغ کی تسخیر کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر مباحثہ کرنا پڑے دیبیٹ کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے اپیلنگ مینر میں ہونا چاہیے دلیل و استدلال پر ممنی ہونا چاہیے دوسرے کی انسلٹ کرنا یا توہین کرنا یا کسی پر تنس کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اسلام کے خادم ہیں دائی ہیں تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ دین کی بات ایک اپیلنگ مینر میں ایک اچھے انداز میں پرکشش انداز میں دوسرے تک پہنچ جائے تاکہ آج کے انسان پر اللہ کے دین کی حقانیت کی حجت قائم ہو جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رسالت قائم فرمایا نظام نبوت قائم فرمایا اس کی بابت بھی یہ فرمایا کہ ورسولا ہم نے رسول بھیجے مبشرین ومنظرین وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے لِ اللہ یکون لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بَعْذَ الرَّسُلْ تاکہ رسولوں کی بیست کے بعد ہر دور کے انسان کے لئے شرق پر کفر پر نفاق پر بدی پر فسق پر فجور پر معصیت پر اسیان پر قائم رہنے کے لئے کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی جواز کوئی دلیل کوئی عذر مقبول اور بہانہ باقی نہ رہے تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اس دعوت کے امین اور وارث ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علمی فکری استداد عطا کی ہے اس کے مطابق پوری دیانت و آمانت کے ساتھ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ہم سے لفظش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف رمائے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السلام ہوں کی عظیم جماعت صحابہ کرام سے ہمیں مل چکا ہے آپ اس انداز کو آگے بڑھا رہے ہوں میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے وائزین ہمارے مفتی صاحب نے جو گفتگو اس دور میں بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں جو پورا نساب کو بیان کیا ہے اگر اس کی کنٹینٹی نظر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی ہم ہار نہیں سکتے سارے میدان ہمارے ہیں اور ساری فتوغات ہماری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جو شعار ہمیں تعلیم فرمایا تھی اس میں یہ ہے کہ مقصد بھی نیک ہونا چاہیے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے اور نیت بھی صالح ہونی چاہیے لہذا اگر ظاہراً ایک چیز اچھی نظر آتی ہے لیکن اگر اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے اس میں للہیت رضا الہی کا جذبہ نہ ہو تو وہ بھی باعث نجات نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ من طلب لعلما لیجاری به العلماء اور لیماری به صفحہ اور لیسرف وجوہ الناس الی ادخل اللہ النار کہ جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ مناظر میں علماء پر فتح پالے یا اپنے حجتی سے بے وقوفوں کو اپنے ساتھ مشغول کر لے یا لوگوں کی نگاہ عقیدت کو اپنی رخ عقیدت کو اپنی جانب پہل لے تو یہ علم اسے جہنم ملے جائے گا اللہ اکران ہمارا کام تو یہ ہے جو اللہ کے رسول کا تھا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی باردہ تک پہنچا دیا جائے اللہ کے رسول اللہ کی بندگی میں دیا جائے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا جائے اگر ہم ایک انسان کو بھی جو بھٹکا ہوا ہے بہکا ہوا ہے راہ راست سے ہٹا ہوا ہے اس کو اگر ہم دوبارہ راہ راست پر لے آئیں جو وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی شاید ہمارے نجات کا باعث بات یعنی نیت مرکز ہے نیت پہ سارا دار و مدار ہے میں اچھی نیت کے ساتھ خیر والے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئی یہ خاص سوال میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت کے ہزاروں جو ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے اچھی دیریکشن میں کام کر رہے ہیں مزید ان کو کام کا دیریکشن مل جائے تو یہ اشار فرمائیے کہ آپ کی نظر میں تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد یا تنظیم یا جماعت یا ادارہ خدمت انسانیت کے میدان میں تعلیم کے فروغ کے میدان میں زعوت و ارشاد کی شعبے میں یا اہل سنت کو منظم کرنے کے اعتبار سے جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے ہمیں ان کا معاون و مددگار بننا چاہیے اور ان میں سے کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے ان کی تحسین کرنی چاہیے اگر ان کے طریقہ تار سے کوئی اختلاف ہو یا کوئی بہتر کسی کے پاس تجویز ہو تو پبلک ملانے کی بجائے ان کو برائے راست مل کر اپنا موقف ان کو دے دینا چاہیے ردیہ قبول کرنا یہ ان کا کام ہے ہمیں ہمیں جو آج کل خرابیاں ہیں وہ اس سے پیدا ہوئی کہ اہل سنت و جماعت کے جو مسلمات ہیں تسلیم شدہ جو امور ہیں ان کو پبلک میں خلافیات کا موضوع نہیں بنانا چاہیے بہت اہم بات اس سے تفریق ہوتی ہے تشتت ہوتا ہے افتراق ہوتا ہے ہماری قوت منتشر ہوتی ہے اگر کسی مسئلے میں کسی کا کوئی تفرد ہے تو اسے اپنی ذات تک رکھنا چاہیے اسے پبلک میں موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ہر موضوع کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہوت خوبصور بات اور ہمیں پبلک کے سامنے عوام کے سامنے عامت المسلمین اور عوام اہل سنت کے سامنے جو ہماری مسلمات ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے ان پر جوا ہونا چاہیے اور اگر ہم بہتر تو یہ کہ ایک دوسرے کے محمد دو معاون بنے دست و بازو بنے یہ اگر کسی کو توفیق نہیں تو کسی کرام میں رکاوٹ بھی پیدا نہ کرے حضرت علماء کے کرام درمیان آپس میں اگر کسی بات پر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء چلو اگر پھر بھی اپنا رویہ درست رکھیں آپس میں اور مفامت کا راستہ نکار لیکن جو ان کے فولوورز ہوتے ہیں حضرت وہ تو بن لگام ہو جاتے ہیں تو عوام کے اس طبقے کے لیے جو کسی نہ کسی ثوا بستہ ہے اور اس محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل سنت کا نقصان نظر آتا ہے یہ جو دیجٹل میڈیا ہے یہ دوداری تلوار ہے اس کو مصبت مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اسے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور وحدت کو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہیں اور اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل یہ آر ایک کو شوق ہو گیا ہے کہ دو جملے کہے تو فوراں اس کو ڈال دیا میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ ایک چینل چلاتے ہیں ایک پروڈکشن کا شعبہ ہوتا ہے ایک کانٹینٹ کا شعبہ ہوتا ہے کہ بھئی اس پروگرام کے جو اجزاء ترقیبی ہیں مشمولات ہیں وہ کیا کیا ہوں گے اس کو دیکھا جاتا ہے پری ریویو کیا جاتا ہے کہ بھئی کس انداز سے بات کی جائے گی اور اب تو یہ نیپرا وغیرہ نے چینل سے کہا کہ ایک اسی میکنزم آ گیا ہے کہ ہم جو بات کریں تو دس سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ آن ایر جاتی ہے آگے پہ تسلسل قائم ہو جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے تو اس کو کٹ کیا جاتا ہے اس لیے جو علماء یا وائزین یا خطباء یا مدرسین سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اسی طرح سے پروڈکشن کا شعبہ بنانا چاہیے اور جو بات پبلک کے لیے سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے اس کو دس مرکمہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ہمیں انجامکار دین کو مسلک کو نقصان زیادہ ہوگا یا فائدہ زیادہ ہوگا تو اس تشہیر کے شوق نے بھی بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں اور کسی کا قبولیت عامہ ملنا اچھی بات ہے لیکن یہ قبولیت عامہ کی خواہش ادر نفسیاتی کمزوری بن جائے تو پریس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ اوپر بلکل ہے صحیح مصاب اچھا اتحاد علی سنت کی بات ویسے ہر کوئی کرتا ہے لیکن ہر بندہ اہل نہیں ہوتا کہ اس پر مصبت کردار ادا کر سکے اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ ہر خاص و عام آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ کی بات کو مانتا بھی ہے تو حضرت اتحاد ہے انہ سنت کیلئے کچھ ایسی باتیں اشارت فرما دیں جلنجش دور ہو جائے اور کسی حد تک ہم مل کر کام کر سکیں یہ خواہش تو بہت پیاری ہے یہ ایک یوٹوپیا ہے ایک تخیلاتی منزل ہے کاش کہ یہ کبھی حاصل ہو جائے بہت سے لوگاتیں ہمیں کہتے ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ جب مختلف جماعت تنظیمیں موجود ہیں تو اتحاد کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ تکسر کو تعدد کو ملٹیپلیسٹی کو ختم کر کے ایک ایک ایکائی میں اور وحدت میں زم ہو جانا تو حقیقی اتحاد تو یہی ہے اور یہ اگر حاصل نہیں ہوتا تو پھر بر سبیل تنظل یہ ہے کہ اپنا اپنا کام کریں اور دوسروں کو حدف تان نہ بنائیں حدف ملامت نہ بنائیں دوسروں کے راستے کو کھوٹا نہ کریں دوسرے آپ کے راستے کو کھوٹا نہ کریں تو بر سبیل تنظل یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اتحاد کے حقیقی معنی تو یہی ہے کہ ایک امارت کی نیچے جمع ہو جانا لیکن بر سبیل تنظل یہ ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لئے پر اگر کئی حرف آتا ہو تو پھر مل کر جد جہد کرنی چاہیے اور اس کی مثالیں موجود ہیں کیونکہ اس ملک میں جب میں اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا کوئی بڑا مورچہ صد نہیں کیا انیس سو تہہتر کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور جس میں کچھ اسلامی دفعات شامل ہیں پھر انیس سو چوہتر میں ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم یا نامو سے رسالت کے لئے جو مراحل آئے یہ اس میں تمام دینی قوتوں کو جمع بھی ہونا پڑتا ہے تو بعض تو اہداف وہ ہیں کہ جس کے لئے تمام دینی قوتوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہوتا ہے بعض اہداف وہ ہیں کہ ہم مسلک لوگوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے اگر اللہ توفیق اطاف فرمائے مصطبع اللہ آپ کو لمبی زندگی اطاف فرمائے ہمارے حضرت کوئی بڑا لینر جب دنیا سے جاتا ہے پیچھے بڑا خلا چھوڑ کے جاتا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفید والی زندگی اطاف فرمائے آپ کے مات آپ کو کسی پر اعتماد ہے کہ اہل سنت کی اس بات دوڑ کو سنبھال سکے جو یہ سارا اتنا تدبر اتنا حلم اس کے پاس ہو کہ وہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ بڑے ہی قول رہ کر ان سارے معاملات کو حل کر سکے ایسا ہے کہ یہ تو ہمارے ہم کہا جاتا ہے کہ بھئی چاہے سیاسی قیادتیں ہوں یا مذہبی کہ وہ بردت کا درست ہوتی ہے جس کی نیچے سبزہ نہیں اکتا تو میں نے اپنی بسات کے مطابق یہ کوشش کی ہے اور کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے جوان عمر علماء ہیں ان کو ہم آگے کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں جو اجتماعی کام ہیں ان کو ساتھ رکھیں اور ان کو انکرش کریں تو میری کوشش یہ رہی ہے اور فائش بھی ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ خلا چھوڑ کر جائے بنکہ کمال تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انبیاء کرام کی جماعت میں اپنے اصحاب کی صورت میں ایسا ہے ہیمن ریسورس بھرہ سا اساسا چھوڑا کہ جنہوں نے نبوت کے مشن کو آگے بڑھایا اور بہت جل اسلام اس دور کی سپر پاور بن گیا لہذا ہمارے بھی خواہش یہی ہے کہ اس طرح کے افراد پیدا ہوں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ افراد کسی مشین میں تو پیدا نہیں ہوتے کہ کم بھی روکا پڑھنا نمائے ہوں تو انہیں آ جائے اس کے لئے میں جوان عمر علماء سے نوجوان علماء کو یہ مخلصانہ دردمندانہ مشورہ دوں گا کہ وہ متعلیہ کریں اپنے علم میں معلومات میں اضافہ کریں اور اسلامی اور عالمی تحریکات کا متعلیہ کریں اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش ہے جہاں ان کو اگر خیر محض اور خیر کل نہیں ہے تو خیر غالب نظر آئے تو پھر وہاں وہ اپنا وزن ڈالیں سہان اللہ ہماری قوت میں طاقت میں اضافہ ہو اور وہ کہتے ہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئے صورت حال پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اچھی باصلاحیت اور جورت استقامت اور عظیمت کی حامل قیادت جو ہے اہل سنت و جماعت اور اہل دین کو نصیب فرمائے یہ نہیں آپ کو نومینیشن نہیں دے رہے آپ نے اصاف بتا دی ہے پھر اختخاب ہو جاتا ہے جو بات کے حساب سے مفتی صاحب صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں معتدل اور حق والا رویہ کیا ہونا چاہئے اس پرفتن دور میں ہمارے نوجوانوں کے لئے اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہئیں میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم دین کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پیشے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ دین کا جو منبع ہے جو سورس ہے وہ ذات پاکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے دین میں جو سند ہے وہ یہ ہے کہ الاسنادو من الدین وَإِلَّا قَالَ مَن شَاءَ مَا شَاءَ کہ سند یہ دین کی بنیاد ہے اگر سند کی شرط کو اٹھا دیا جائے تو پھر جس کے موں میں جو گوش آئے گا وہ بکتہ پھرے گا اس لیے اور سند سے مراد کیا ہے کہ تاریخ میں اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ مورخ لکھ دیتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے محدثین کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو جمع کیا ہے تو انہوں نے میارات مقرر کیے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ جرح و تعدیل کا ایک علمی جاد ہوا ہے واہ واہ تاکہ جن لوگوں نے حدیث کو روایت کیا اور اہدِ نبویس سے لے کر آگے تک جو چین ہے سلسلہ ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کریڈبل ہے یا نہیں ہے جی جی وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے گردیں کہ راوی جو ہے وہ آدل ہونا چاہیے سقہ ہونا چاہیے تام زبط ہونا چاہیے یعنی اس کا حافظہ کامل ہونا چاہیے اور وہ جو اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منصوب کر کے بیان کر رہا ہے تو جو ایک تو ابودعود میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کنتو اکتبو کل شہین اسماؤہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تو جو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نوٹس لیتا تھا لکھ لیا کرتا تھا صحیح فنحتنی قریش قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روکا کہ بھائی نبی بشر ہوتے ہیں کبھی غزب میں بات کرتے ہیں کبھی رضا میں کبھی کیفیت جلال ہوتی ہے کبھی کیفیت جمال ہوتی ہے ان کیفیات میں مندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے تو حرمات کو نہ لکھا کرو جب میں حضور نے مجھے دیکھا کہ نہیں لکھ اچھا کیوں تو میں یہ وجہ بتائی آپ نے اپنے انگوشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو کیونکہ اس زبان سے کبھی بھی حق سوا کچھ جہری نہیں ہو اس لئے حضور نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹی بات منظور کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جو آپ نے نہیں فرمائی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لئے کہ سورة القیامہ میں ہے کہ جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اس کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے تاکہ ریپیٹ کریں تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حویم جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیا کیجئے اس قرآن کو آپ کے سینے میں آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بیجہ ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو آپ اتمنان و قرار کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے پھر یہ کوئی دیوان غالب نہیں جس کے جو جی میں آئے شہر کی تشریح بیان کرے فرما کہ قرآن بھی ہماری ترسے آئے گا جس بیان کس پر آئے گا جس پر قرآن آئے ہیں اس لئے قرآن کو مکتب نووت رسالت میں بیٹھ کر سمجھ نہ ہوگا اور پہلی جماعت اور وہ مقدس اور خوش نصیب لوگ تھے وہ اصحاب رسول تھے جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے خلوت میں جلوت میں بزم میں رزم میں ہر حال میں دیکھا یہاں تک کہ جبریل امین کو بشری شکل میں آپ کے سامنے زانوے تلمس تہتر کے سوال کرتے اور جواب کی تصدیق کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پہنی کڑی ہے تو اس لیے جو لوگ صحابہ کو ہٹ کرتے ہیں وہ اصل میں اسلام کی بنیادوں پر ضرب لگاتے ہیں اللہ کیونکہ حضور سے بالواسطہ جنہوں نے دین کو سنا جانا اور سمجھا وہ جماعت صحابہ اکرام میں وہ صحابہ بھی ہیں اور جو اہل بیعت اتحار اس دور میں موجود تھے تو ان کو صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیعت رسول ہونے کا شرف بھی حاصل تھا تو اس لیے تو ایک بطبہ مجھے ایک بہت بڑے بیوریوکریٹ نے کہا کہ مفجی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے کوئی حسن ہے کوئی ضعیف ہے کوئی موضوع ہے تو کیوں نہ ہم قرآن پر جمع لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ آج کی رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا کہ آج جب صواب آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی قدرت کا نوشتہ لکھا ہوا تھا تو پھر میں نے کہ سنو جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سن کر بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے انہوں نے بتایا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے تو اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی وہاں اصحاب رسول کی شان بھی بیان فرمائی اور پچھلی کتابوں میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نشانی بیان کی اپنے حبیب کا ذکر بیان کیا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِهُون عَلَى اللَّذِينَ قَفَرُوا کہ پچھلی امتوں کے کفار کے جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں جب ان کا کچھ دور کے کافروں سے مقابلہ ہوتا اور کبھی کافر غالب ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہمیں فتح تعالیٰ فرمائی فلم جو تورات و انجیل میں موجود ہیں پہچان لیا فَقَفَرُوا بھی پھر انہیں جان بوجھ کر حسد میں آکر انکار کیا فرمایا کہ یارفون اہو کما یارفون اب اب ناہو جیسے اپنے بیٹھوں وہ پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی آخر زمان محمد مصطفی احمد مجتبع صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تورات و انجیل میں بیان کی گئی ان نشانیوں کا مصداق ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اصحاب رسول کے بارے میں کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں کافر وں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں رحمہ و بینہم آپس میں بڑے رحیم کریم ایک دوسرے پر شفیق اور مہرمان ہیں تراہم رکان سجدہ جی اے مخاطب تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو ان کو حالت رکو میں پائے گا یا حالت سجدہ میں پائے گا جی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں وجوہہم من اثر سجود ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں اور یہ آثار کیا ہے کہ جب مخشر میں یہ چلیں گے تو پوری امتیں پہچان لیں گے کہ غلامان مصطفیٰ جدر بھی چلیں گے سامنے میں نور ہوگا دائیں جانے ملوان اور پھر فرمائے کہ اصحاب رسول کی یہ مثال تورات میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں اصحاب رسول کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایک بیج کاشت کیا اس کی ایک باریک سی حساس کومپن لکھ لی پھر وہ دبیز ہوتی چلی گئی ایک وقت آیا کہ وہ توانہ درخت کی شکل میں اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا کوئی بیان دی آئے توفان آئے اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا جب کاشت کار اپنی محنت کا یہ پھل دیکھتا ہے تو خوشی سے کھن اٹھتا ہے مسرور ہوتا ہے تا کہ کفار اس کو دیکھ کر غزب میں مقتلا ہو جائیں تو حضور والا یہ زمین جہاں یہ بیج بویا گیا یہ اصحاب رسول کے قلوب تھے اور جو بیج تھا وہ ایمان تھا اور وہ جو تناور درخت منع یہ جماعت صحابہ تھی جس کی مثال اللہ نے انجیل میں بیان کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ انہم وردو انہم اہل حدیبیہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے جب اللہ کسی کو اپنی رضا مندی کی سند دے دے تو پھر اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہی اور جو اعتراض کرے گا تو وہ رب مصطفیٰ کی ذات پر کرے گا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ سند دی صحابہ جس طرح انبیاء کرام میں رسول اعظام میں آپس میں تفاظل موجود ہے کہ تل کر رسول فقدلنا آباد ہم علی آباد اور نبی عدلہ کوئی بھی نہیں ہے سارے آلہ ہے لیکن کوئی آلہ ہے کوئی اس سے آلہ ہے کوئی اس سے آلہ ہے اس طرح صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے لیکن قرآن نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا تو فرمایا کہ ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا لیکن فرمایا کہ خبردار اس فرمان الہی کو سن کر کوئی صحابہ کے صحابہ کرام کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو اللہ نے سبت جنت کا وعدہ فرمایا اس لیے اصحاب رسول سے عقیدت اہل بیت اعظام سے عقیدت یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اور ہمارے ایمان کا یہ لازمہ ہے اور جو لوگ صحابہ کو تانو تشنی کا حدف منائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اذا رہیتم اللذین یسبون اصحابی جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں فَقُولُوا لعنت اللہ لاشر رکم تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو اور فرمایا خبردار میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈھرتے رہا کرو جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا پہلے مجھ سے کرے گا اور میری نسبت کے احتنام میں میرے صحابہ سے بھی کرے گا جو میرے صحابہ سے بود رکھے گا وہ پہلے مجھ سے رکھے گا اور پھر صحابہ سے رکھے گا اللہ جس نے ان سے بود رکھا اس نے مجھے عذیت پہنچائی اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی اور جو اللہ کو عذیت پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنے گرفت ملے لے گا اس لئے ہمیں تمام مہل بیت اتھار اممہات اممہات المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عقیدت محبت یہ ہمارا شعار ہے اور ان کے بامی ادھر کئی تنازوہات ہیں تو حکم ہے کہ آپ جج من کرنا بیٹھیں کوئی بھی موضوع ہو تو ظاہر بات اس پر جب تو کتنی تحقیق نہ ہو کہ بندہ اس موضوع پر پوری بات کمن کر سکے پڑھنے والا کہے اس کو ساری معلومات ہیں تو یہ کیسے اس کی تیاری کیسے آپ نے کی اور ہر موضوع پر ہر شعبے پر آپ کرنیتے ہیں میں وقتاں فوقتاں آرٹیکل بھی لکھتا تھا مضامین بھی لکھتا تھا اخبارات اور سائل میں چھپتے تھے پھر روزنامہ دنیا نے مجھے پیشکش کی مستقل کالم لکھنے کی تو میں نے اس کو قبول کیا کیونکہ آپ کو پرنفارم میسر آجاتا ہے اپنا موقف پیش کرنے کی لئے تو اس میں میں نے یہ کوشش کی کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی سوتا اٹھا اور آنکھیں ملتے شروع کر دیا ہم جس موضوع پر لکھیں اس کے جتنے متعلقات ہیں اس کا متعلقہ کریں اور متعلقہ کرنے کے بعد شرع صدر کے ساتھ اور بہت حوالہ بات کریں اس لئے میرے دنیا میں آرٹیکل چھپیں اس کی چھے جلدیں آ چکی ہیں ساتھ بھی آنے والی ہے میرے فتاوہ بھی تفعیم مسائل کے نام سے بارہ جلدیں آ چکی ہیں تیرے دیانے والی ہے تو یہ میں نے اس لئے بھی کیا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے مدارس کے طلبہ ہیں اور جو ہمارے نجوان علماء ہیں اثر حاضر کے مسائل کا ان کو ادراف ہو سکے ان کے اندر شوق پیدا بیسے تو آپ نے شروع میں ہمارے ادارے کے لئے بہت نیک جذبات کا ادار کیا آخر میں بس یہ کہوں گا کہ دعا وں سے نواز دیجئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اسلامی دیجیٹل سٹوڈیو کے نام تھے جو آپ کا یہ دیجیٹل چینل کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے استقام عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے مصبت اور تعمیری انداز میں ابلاغ دین کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پلیٹ فارم سے ایک طرح سے آپ پوری دنیا سے مخاتب ہو رہے ہوتے ہیں تو مسلمان اردو بولنے والے اور سمجھنے والے روح زمین پر جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب و ازہان کو اس طرح متوجہ فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام حق آم ہو سکتے جزاک اللہ خیر مفت صاحب میرے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دیتا فرمائے اور ہم آپ سے مصطفیز ہوتے رہیں اور آپ سے فیض لیتے رہیں سزاک اللہ خیر آپ کے آمد کا بہت شکریہ ناظرین کرام اگر سچی بات پوچھیں تو آدھے سے زیادہ سوالات میرے پاس ابھی موجود ہیں لیکن مفت صاحب کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں جو وقت ملیا ہے یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ انکسا آتف ہم عوام سنت پر دراز فرمائے انشاءاللہ اگلے پرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیر رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ